دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو امریکہ کا ابھی تک کا سب سے ایدہ اڈوانس فائٹر اے کرافٹ ایف 35 فائٹر اے کرافٹ ہے اور ایسی خبر آ رہی ہے کہ اس کا ایک ہیولی موڈیفائیڈ ویریانٹ انڈیا کو آفر کیا جا سکتا ہے ایف 35 فائٹر اے کرافٹ کو لے کر ایسی باتیں چلتی رہی ہیں اور ہم بھی ایسی بات ایسا آپ کو بتا چکے ہیں کہ ایف 35 کو بھارت کو ملنے میں کچھ مشکلیں ہیں وہ اس کو ڈیٹڈ ہے کہ اس میں جو ایک ویمنٹ لگے ہوئے ہیں ان کے کارن اسے ایک ایسی جگہ پر یا ایک ایسے دیش میں آپریٹ نہیں کیا جا سکتا ہے جہاں پر ایس 400 مسائل دیفینس سسٹم اویلیبل ہو اور انڈیا کے پاس ایس 400 مسائل دیفینس سسٹم ہونے کے کارن اس کی انڈیا کو ملنے کی پوسیبیلٹی کو پوری طرح رول آؤٹ کیا جا چکا تھا لیکن اگر اس کا ایک ہیولی موڈیفائیڈ ویریانٹ ہمیں آفر کیا جاتا ہے تو اس پرابلم کو دور کیا جا سکتا ہے اس سے پہلے ایک جیپنیس تینک ٹینک بتا چکے تھے اور اس کے بعد ایک برٹیش دیفینس پبلکیشن نے بھی کلیم کیا تھا کہ انڈیا امریکن گورنمنٹ کے ساتھ ان ایف 35 فائٹر ایکرافٹ کھلینے کو لے کر نیگوشیشنز کر رہا ہے اور ابھی ایک اور ویسٹ بیکٹ پبلکیشن نے یہ کلیم کیا ہے کہ بھارت کو ہیوی موڈیفائیڈ ایف 35 فائٹر ایکرافٹ دیا جائے گا جیسے کہ اسرائیل کو دیا گیا تھا اسرائیل کو جو ایف 35 فائٹر ایکرافٹ دیا گیا تھا اس میں وہاں کی لوکل ڈیفینس کمپنیس نے بھی اپنے ایکوئیمنٹ لگائے تھے اور اسے ایف 35 آئی کا نام دیا گیا تھا کیونکہ اس میں اسرائیل لیٹڈ موڈیفیکیشنز کی گئی تھی لیکن جو انڈیا سپیسیفک ورجن ہوگا اس میں نہ کیول انڈیا انڈیشنل ویپنس لگائے جائیں گے لیکن اس کے ساتھ ہی اس میں انڈیا الیکٹرونک وارفیڈ سسٹم بھی لگائے جائے گا جس سے انڈیا کو اس کے ایویونکس موڈیفیکیشنز اور اس کے پریزنٹ سوفٹر سوٹ کو لے کر بھی ڈیپ ایکسس مل جائے گا جس سے ہم اس کے ویپن سسٹمز کو اور دوسرے سسٹمز کو بھی بینہ کسی امریکن پرمیشن کے اپگریڈ کر پائیں گے پبلیکیشن نے کلیم کیا ہے کہ انڈیا کو ایف 35 فائٹر ایک کرافٹ ایک ناکڈ آن کنڈیشن میں سپلائی کیا جائے گا اور لوکڈ مارٹن دورہ چنے گئے لوکل پارٹنر دورہ اس میں ایک کنٹری سپیسیفک موڈیفیکیشنز کی جائیں گی اور اس کے بعد اسے انڈیا کو دلیور کیا جائے گا دوزر اکیس میں لوکڈ مارٹن نے 142 ایف 35 فائٹر ایک کرافٹ دلیور کیے تھے اور دوزر تیس تک وہ ہر سال 156 فائٹر ایک کرافٹ پڑیوز کرنا چاہتے ہیں لوکڈ مارٹن اس کی بیس یونٹ کاؤسٹ کو 77 ملین تک لے کرانا چاہتی ہیں جو کی ابھی تک کے موجود 4.5 جنریشن فائٹر ایک کرافٹ سے بھی سستہ ہے ہمارا جو رافیل فائٹر ایک کرافٹ ہے وہ ابھی کی کنڈیشن میں ایف 35 ایک کرافٹ سے زیادہ مہنگا ہے پچھلے کچھ دنوں میں ہی ایف 35 کو لے کر بہت ساری خبریں اور آرٹیکلز دیکھنے کو ملے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو لے کر لابنگ شروع ہو گئی ہے لیکن ابھی ہم بالکل کونکریٹ ایویڈنس کے ساتھ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ایف 35 فائٹر ایک کرافٹ کو بھارت خریدنے والا ہے یا نہیں تو چلیے ایف 35 فائٹر ایک کرافٹ کے بارے میں اور زیادہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہاں پر ابھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں ایف 35 ایک کرافٹ کی آپشن اویلیبل ہے تو ہمیں کیا اسے کنسیڈر کرنا چاہیے یا نہیں تو چلیے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں دوستو اس سے پہلے ہمیں ایسی ویڈیو بنا چکے ہیں کہ کیوں انڈین ائر فورس کو ایف 35 ایک کرافٹ نہیں مل سکتا ہے اس کو لے کر جو پوائنٹس بتائے گئے تھے وہ کافی لوجیکل تھے کیونکہ ہم ریشیا سے ایس پرو ہنڈر مسائل دفینس سسٹم خرید رہے ہیں جس کو لے کر امریکہ نے ہمارے اوپر کیٹسہ سینکشنس لگانے کی دھمکی بھی دی تھی لیکن بعد میں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ وہ انڈیا کے اوپر یہ سینکشنس نہیں لگائیں گے لیکن ایس پرو ہنڈر مسائل دفینس سسٹم کے خریدے جانے کے بعد اب ایسی پوسیبلٹی بلکل ختم ہو گئی ہے کہ ہماری انڈین ایر فورس کو ایف 35 ایک کرافٹ ملے گا کیونکہ جو ہماری فلیٹ میں جاتر فائٹر ایک کرافٹ ہیں وہ رشن اوریجن کے ہیں جن کے ساتھ ایف 35 ایک کرافٹ اچھی طرح کام نہیں کر پائے گا لیکن انڈین نیوی کے لیے ابھی بھی ایسے فائٹر ایک کرافٹ کو اپریٹ کرنے کی پوسیبلٹی باقی ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ جو ہماری انڈین نیوی ہے وہ انٹرنیشنل وارٹرز میں انٹرنیشنل لیویز کے ساتھ اپریٹ کرے گی اور جو کوارڈ نام کی ملٹری الائنس پروپوز کی گئی ہے اس میں بھی اگر امریکہ کی نیوی اور جاپان کی نیوی اور بھارت کی نیوی کو مل کر کام کرنا ہے تو ان دونوں سرویسز میں ایسی کیابلٹی ہونی چاہیے کہ یہ سبھی سرویسز ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کر سکے تو اسی لیے کیونکہ ہمارے پاس ابھی مک 29 کے فائٹر ایک کرافٹ اویلیبل ہے تو ایسا بہت مشکل ہوگا کہ ہم امریکن فائٹر ایک کرافٹ کے ساتھ مل کر اچھی طرح کام کر سکے تو ہمیں ایک امریکن فائٹر ایک کرافٹ یا ایک ویسٹر فائٹر ایک کرافٹ کی ضرورت ہوگی جو کہ ہماری نیوی کے کیریئر سے آپریٹ کر سکے اور یہاں پر اگر ہم رافیل ایم ایک کرافٹ کو لے کر دیکھیں تو رافیل ایم ایک کرافٹ کے ساتھ ایسی پرابلم تھی کہ اس کے ونگز فولڈ نہیں ہو سکتے ہیں تو اگر ہم رافیل میں ایسی موڈفکیشن کرنا بھی چاہیں تو اس کے لیے ہمیں کافی خرچا پڑے گا تو یہی کارن ہے کہ اس کی پرکورمنٹ کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پوسیبل نہیں ہے اور وہیں اگر ہم امریکہ کے ایف ایٹ ان فائٹر ایک کرافٹ کی پرکورمنٹ کو دیکھیں تو وہ ایک اچھی اپشن ہو سکتی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی اگر ہم امریکہ کے ایف تھٹی فائیو ایک کرافٹ کو دیکھیں تو وہ ہمارے لیے اس سے بھی اچھی اپشن ہو سکتی ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ جو امریکہ کی نیول فلیٹ ہے وہ بھی ابھی ایف تھٹی فائیو ایک کرافٹ کو ہی آپریٹ کرنے والی ہے اور امریکہ نے جاپان کو بھی یہی ایک کرافٹ بیچا ہے اور آسٹریلیا کو بھی یہی ایک کرافٹ بیچا گیا ہے تو ان سبھی دیشوں کی نیویس ایف تھٹی فائیو ایک کرافٹ کا ہی استعمال کرنے والی ہیں تو اگر انڈین نیوی کو بھی ایف تھٹی فائیو ایک کرافٹ مل جاتا ہے تو یہ ہماری نیوی کے لیے ایک بہت بڑا فورس ملٹیپلائر ثابت ہو سکتا ہے اور اگر ہم یہ بات امریکہ کو بتا دیں کہ ان فائٹ ایک کرافٹ کو انڈینیر فورس آپریٹ نہیں کر پائے گی تو شاید ایسا ہو سکتا ہے کہ امریکہ اس فائٹ ایک کرافٹ کو انڈین نیوی کو بیچنے کے لیے تیار ہو جائے کیونکہ ابھی تک ایف تھٹی فائیو ہی ایک ایسا ایک کرافٹ ہے جو کی ایک نیویل ایک کرافٹ ہے اور ایک سٹیلت ایک کرافٹ ہے ابھی تک امریکہ ہی ایسا دیش ہے جو کی ایسے فائٹ ایک کرافٹ کو اپنے کیریئر سے آپریٹ کر رہا ہے اس کے ساتھ ہی رشیہ کے ایسیو فیفٹی سیون ایک کرافٹ کے نیویل ویرینٹ کو بنانے کی بات چل رہی ہے لیکن اس کی ڈیویلمنٹ بھی ابھی چل رہی ہے اور اس میں بھی کافی سمیں لگے گا اور اس کے مقابلے میں ایف تھٹی فائیو ابھی بھی ایک پروون ایک کرافٹ ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو جائے ہند جائے بھارت موسیقی موسیقی